اسے پہلے محلاؤں کی ہی بات رکھوں گی دیکھیں محلاؤں کا 33% کا اریکشن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب کہ ہر ڈسٹرک میں ہر پولیس ٹیشن میں محلہ ڈیسٹ کھونا لازمی ہے ان کو کوئی پرشان نہیں ہے کوئی پیڑا ہے تو وہ اپنی بات جو ہے پولیس ٹیشن میں محلہ ڈیسٹ پہ آکر محلائے سے کھل کر بات کر پائے اگر ہماری یہاں کی پیداوار ہے بیٹلی وہ ہم فری کیوں نہ دے نہیں شلو کیوں نہ دے آخر شکشہ کے لیے دیکھیں سنگل گرل چائلڈ کو جیسے کیوی سکول جو شکشہ دیتے ہیں میں تو کہوں گی صرف کیوی سکول جو دیتا ہے میں تو کہوں گی کہ کالیج میں بچیوں کو شکشہ جو ہے نشک دین جائیے آج محلاؤں کی بات کی جاتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھانے کے ساتھ بیٹی کی لائف بھی تو بناو بیٹی کے لیے نوکریوں میں آرکشن بھی تو رکھو دیکھیں میں کہتا ہوں محلاؤں کے لیے خاص کر جہاں پہ جو سرنگر میں پنک بسیز چرائی جا رہی ہیں جمہو میں محلاؤں کو پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے آج آدھی آبادی اگر محلاؤں ہے تو یہاں پہ بھی جمہو میں بھی خاص کر کے محلاؤں کے لیے جو ہے فری سفر کی مانگ رکھی جا رہی ہے آج آج یہاں پہ محلاؤں کو فری سفر دیا جائیے کالیج میں دیکھ لیجئے شکشہ لینے کے لیے جو محلائیں بچیاں جاتی ہیں کالیج میں سکول میں ان کو فری سفر دیا جانا چاہیے سنیوگ مل رہا ہے لوگوں کا عام یہ لوگوں کے مدد ہی ہم اٹھا کر آج آئے ہیں زمینی طور پر جو لوگوں سے ملاقات کی جاری ہے انہوں نے ہی مجھے پروساہیت کیا ہے کہ مہم آپ آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں تو یہی کہوں گے مجھے پورا صحیح ہوگا عام جنتہ کا تو پوری کوشش کی جائے گی اس محلاؤں کے لیے جو حق لے کے آئی ہوں کل کو میں اپنا پرچم یہاں پر ضرور لے رہا ہوں مہاراشتر کا ایک راجنیتک دل جس میں بالا صاحب تھاکرے کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے ان کی وچار دھارہ کو آگے رکھا جاتا ہے لیکن اب ادھاب تھاکرے نے کمان سنبھالی تو جمہو کشمیر کے چنابوں میں بھی بھاگیداری لینے کے لیے اپنے نمائندے چنابی مہران میں اتارتے ہیں مینکشی جی میرے ساتھ ہیں کافی لمبے سمیے سے شفصینہ ادھاب بھالا صاحب تھاکرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اب چنابوں میں اتر رہی ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ ایک مہیلا کیا چاہتی ہے کہ مہیلا کے جیون میں بدلا ہو ان سے جانتے ہیں مینکشی جی جمہو ویس سے آپ جو ہے چناب لڑ رہی ہیں کس طرح کی ویجن ہے اور کیا چاہتی ہے مہیلا کی ضرورت میں بات دیکھئے میں ایک مہیلا ہوں تو میں سب سے پہلے مہیلا کی بات رکھوں گی دیکھیں مہیلا کا 33% کا اریکشن ہے تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب کہ ہر ڈسٹرک میں ہر پولیس ٹیشن میں مہیلا دیکھ ہونا لازمی ہے تاکہ گاؤں کی جیسے مہیلا ہیں وہ اپنے دل کی بات کریں نہیں باتی کسی میں کہتی ہوں کہ اگر ان کو کوئی پرشانی ہے کوئی پی رہا ہے تو وہ اپنی بات جو ہے پولیس ٹیشن میں مہیلا ڈیس پہ آکر مہلائے سے کھل کر بات کر پائے تاکہ وہ کوئی پرشانی کا سامنا نہ کرے اور اپنے دل کی بات کھل کر رکھے بجلی پانی اس کو لے کر کافی زیادہ ہو اللہ ہو رہا ہے سمارٹ میٹرز کو لے کر کچھ الگ لائی ہیں آپ دیکھئے جیسے بجلی پانی بجلی تو ہماری یہاں کی پیداوار ہے تو ہم اپنے بجلی پانی پیداوار کی دل کو لے کر ہم بل یہاں پہ پی کرتے ہیں آخر کیوں ہم چاہتے ہیں کال کو اگر ہماری سرکال آتی ہے یہ عام جنتا جو ہمیں وہ اپنا ووڈ کا دے کر ہمیں جتاتی ہے تو ہم بجلی پانی یہاں پر نیل شلک کریں گے بلکل لیکن تین سو یونٹ کیا بات کر رہی ہیں ویبھن جو راجتک دل ہے وہ دو سو یونٹ کی بات کرے میں کشمیر کی بات کری ہوں لیکن یہاں پر تین سو یونٹ آپ کو لگتا ہے ممکن ہو پائے گا جی بلکل ممکن ہو پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا اگر ہماری یہاں کی پیداوار ہے بجلی کو ہم فری کیوں نہ دے یہ جنتا بھی تو ہماری ہے یہاں کے رہنے والے پہلے پہلا حق ہماری یہاں کے رہنے والے کو دیا جائے گا لیکن آج دیکھیں آہر جنتا کسی نہ کسی طرح سے پریشان ہے اور یہاں پر جو ڈیلی ویجی سے بیچاری کب سے اپنا آدھی زندگی دے پہتے ہیں نوکریوں کرتے کرتے ہیں مگر ان کو آج بھی جو ہے ڈیلی ویجی پر شکشا یہاں پر دی جائے کی مہلاؤں کے لئے میں کہتے ہیں اب شکشا کے لئے دیکھیں سنگل گرل چائلڈ کو جیسے کی وی سکول جو شکشا دیتے ہیں میں تو کہوں گی صرف کی وی سکول جو دیتا ہے میں تو کہوں گی کہ کالج میں بچیوں کو شکشا جو ہے نشک دین جائیے آج مہلاؤں کی بات کی جاتی ہے مہلا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی پڑھانے کے ساتھ بیٹی کی لائف بھی تو بناو بیٹی کے لئے نوکریوں میں آر اکشن بھی تو رکھو لیکن اب یہاں پر ایک خاص بات ہے میں نے آپ کا مینیفیسٹو پڑھا دیکھیں جس سہاں سے یہاں پر کہا جارا کہ کالج جو سٹوڈنٹ ہے بھاچپا یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ تین ہزار روپیہ جو ہے وہ دیا جائے گا کہ ایک ٹراول آلاؤنس کے طور پر آپ نے فیملز کا ذکر کیا ہے ایسا کیوں دیکھیں میں کہتا ہوں مہلاؤں کے لئے خاص کر یہاں پہ جو سیرنگر میں پنک بسس چرائی جا رہی ہے جمہو میں مہلاؤں کو پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے آج آدھی آبادی اگر مہلا ہے تو یہاں پہ بھی جمہو میں بھی خاص کر کے مہلاؤں کے لئے جو ہے فری سفر کی مانگ رکھی جا رہی ہے آج آج یہاں پہ مہلاؤں کو فری سفر دین جائے کالج میں دیکھ لیجے شکشہ لینے کے جو مہلائیں بچیاں جاتی ہیں کالج میں سکول میں ان کو فری سفر دیا جانا چاہیے کیا ریسپونس کیا ہے پرچار کے لئے جھٹ گئی ہیں لوگوں کو کتنا ساتھ مل رہا ہے بلکل بہت سیعیوگ مل رہا ہے لوگوں کا آم یہ لوگوں کے مدد ہی ہم اٹھا کر آ جائے ہیں زمینی طور پر جو لوگوں سے ملاقات کی جا رہی ہے انہوں نے ہی مجھے پروسائد کیا ہے کہ مہم آپ آگے بڑھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں تو یہی کہوں گے مجھے پورا سیعیوگا آم جنت بڑھا گا تو پوری کوشش کی جائے گی اس مہلا مہلاوں کے لیے جو حق لے کے آئی ہوں کل کو میں اپنا پرچم یہاں پر ضرور لہ رہا ہوں گی جمہو ویسٹ کی اگر میں بات کرو تو یہاں پر ایک مقابلہ یہ ہے کہ منموہن سنگھ کانگریس سے لڑ رہے ہیں اور وہیں اگر ہم کہیں بھاچپا سے اروند گپتہ ہے مہلا وہاں پر پرکاشی نہیں ہے لیکن یہ ایک مہلا ہے اور اگر ان کو جنہ دھار کے روپے مہلاوں کا سمرتن حاصل ہوتا ہے تو واقعی آپ کی ووٹ شیئر کی جو طاقت ہے وہ ایک ای بی ایم پر جب دکھتی ہے تو آپ کی آواز جو ہے مناکشی جی ضرور بلند کریں گی آپ یہ مرشبہ دیکھتے ہیں کہ سوچو جمہو شہاں